ایک اچھا آل ٹیکس لکھنے کے سیون رولز ہیں سب سے پہلا رول یہ کہ جو آپ کی امیج ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کریں اور اسے ایک سو پچیس چکر ایکٹر ہیں ان کے اندر سمرائز کریں اس کے بعد آپ آل ٹیکس میں اپنا کیورڈ یوز کریں تاکہ سرچ انجنز کو پتا چاہ سکے کہ یہ امیج کس چیز کے بارے میں ہے اس کے بعد آوائیڈ کیورڈ سٹافنگ اس میں آپ ایک کیورڈ کو دس دفعہ یا پندرہ دفعہ نہیں یوز کرنا اس کے بعد زیادہ امیجز نہ یوز کریں کیونکہ جو سرچ انجنز ہوتے ہیں وہ امیجز کو پڑھ نہیں سکتے اس وجہ سے زیادہ ٹیکس یوز کریں اور کام امیجز یوز کریں اس کے بعد آل ٹیکس میں امیج آف پکچر آف نہ یوز کریں کیونکہ وہ آرڈی پڑھنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ امیج یہ ہے اس کے بعد اگر آپ زیادہ لمبی ڈسکرپشن لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لونگ ڈسک یوز کریں اس کے بعد اگر کوئی بٹن ہے تو اس کا بھی آپ آل ٹیکس ضرور دیں تاکہ سرچ انجنز کو پتا چل سکے کیسے اس کا بٹن ہے اس کے بعد تین اگزیمپلز دی گئی ہیں سب سے پہلے اوکے اس میں سمپلی جو امیج کی یوریل ہے وہی آلٹ میں لکھا گیا ہے یہ جب زیادہ تعداد میں امیجز ہوں تب ایسے کیا جاتا ہے اس کے بعد گوڈ گوڈ میں ہم اچھی ڈسکرپشن دیتے ہیں اور یہ ہی بیسکلی ایک ایسی اپٹیمائز ڈسکرپشن ہے جس میں بتایا گیا سٹیک آف بلو بیری پینککس with powdered sugar اس کے بعد جو نوٹ ریکومنڈیڈ ہے اس میں امٹی آلٹ تو آلٹ امٹی نہیں ہونا چاہیے اس میں آپ ایمجز کے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد یہ کیورڈ سٹفنگ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کیورڈ جو ہے اسے پانچ دفعہ یوز کیا گیا تو ویڈیو دیکھنا کشکریہ امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک اچھا آلٹ ایکس لکھ پائیں گے اللہ حافظ